موسیقی اسلام علیکم خواتین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اس پیال میں ہوں جس کا میز بان جنید سلیم از ان شو کا آغاز کر رہے ہیں ہیر اور رانجے کی رومانوی باتوں سے بڑی میر بانی جنید صاحب جے تم میرے عشق کیتا ہم دا تیاج باہو انہیں ساڑھا بھی تعرف کرنے میں نے رومانوی باتیں کہا ہے دستر خانوی باتیں نہیں کہا باہو جی میرا بھی تعرف کروا میں کوئی زکاة لینے نہیں آیا میں ہیر دا چاچا ہاں اچھناتی کار پڑھنے آیا میرا ایڈی گل کوئی نہیں جناب ساڑھا بھی نالو اسے رانجے دے یہاں رہ گئے ہیں میں بھی دوزار بائیس کا معرف ہوں میرا بھی بتائیے نہیں نہیں دیکھیں اس معروف لوک رومانوی داستان کے جتنے بھی کردار ہیں وہ تاریخ میں حمر ہو چکے ہیں آپ کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے آپ کا ذکر تو ہوتا رہے گا جنید صاحب میں نوں تک سے تعرف دیچ کوئی دلچسپی نہیں چونکہ جنہ رانجہ خجل ہو چکے آئے انہوں اپنے تعرف نال پیار ریا ہی نہیں میں تے کہاں گا جنید صاحب کئی وریاں بعد پاکستان دی کرکٹ ٹیم نے انڈیا دی کرکٹ ٹیم نوں پڑ پوتھڑیاں دو آکے رانجہ رازی کھا نیوزی لینڈ کو بھی سیکیورٹی دی ہے پاکستان نے جنید صاحب کرکٹ کھیلے تک کھیلی چھ زیرو بم ماندے رہن دے جس طرح ساڑی محبت چھ بڑے زیرو بم ماندے مگر جو تو ساڑی ٹیم انڈیا نال کھیڑ دیئے نا جی اور پھر زیر تو بچ کے بم ہو جان دی ہے تو یقین منہوں کے پھر دل بم بم کر دائے جدہ سونا فخر عالم نہیں بول دا جدہ سونا میرا ویر بول رہے فخر عالم بولا بھی خوب ہے اور رکس بھی خوب کیا میں کہنا جنید صاحب کیوں دن نہیں ایسا سی کہ فخر عالم کی ادن تے گونگے بھی بول پئے رائنہ جی کرکٹ تو اس قوم کا سب سے بڑا رومینس ہے سنے گی کڑیے کی کہندہ بولو تو آج اس ویلے دے پچھے نام پئی ہوں دی بے ویلہ منہوں کیاں دیا اے میں کو لیاں منہوں آجی میں لیاں گوسیرہ تو کو لی نہیں تو کوئیلی ہے کڑیے تو منہوں کیتے جین جوگا نہیں چھڑیا آج تو رومانس اس کانچ نام پئی ہوں دی تے وہ منز کرکٹ ٹیم تھی کپتان ہوں دی تو بس کر دے چچا کپتان تھے میں آج نہیں ہے گیا پھر اپنے رانچے دی تیرے صدقے جامہ ہیرے تیرے جاں اے نا گلہ تو ہی میری زندگی برباد ہوئی ہے نہیں تے چنگا پلا مکھراداں دے کامتے جان لگ بیا ساں اے رانجیاں چھڑ دے ہیر دا پچھا اے اپنا قدویک تو بہت سونا بولر بان سکنا ہے بیٹس منٹ بان سکنا ہے اے ٹیمہ دے چھکے چھڑا سکنا ہے تو آجا پینڈ واپس آجا ہسی انوی رانجا کرکٹ کلاب بنا لیے میں ان ہیرنل کلاب بنا چکے ہیں ماں میں کو کرکٹ کلاب چھ دلچسپی نہیں رکھ دا جنید صاحب رب جاندہ جے رو را دی کارچھڑ دے رانجا را دی کارچھڑ دے پاکستان دی کرکٹ ٹیم نے اے شوخیہ ہر کم دوجہ دا ویخیت ہو دے جو جمپنی کا ڈماری دے جننے جو گے ہوئیے اسے اوقات چھ رہنا چاہیے ایک کرکٹ دا ناس ہی ہو دو وجہ ہے جنید صاحب جو دو را جاندہ ہار بندہ ہی کرکٹ دا ایکسپرٹ بانڈ اور سو کارڈ کرکٹ ایکسپرٹ بانڈ کے قوم کے ہیروز کی بہنستی شروع کر دیتے ہیں ہیرے سردے رانجا دا کھیڑا میرے میں پینڈ چل اسے پینڈ میں آجے وکڑنا ہاستے بڑی سکرین لائیے واقعی ہیرے دے چکرانش نامی جتھے بڑی سکرین لائیے دے تھلے انہی مجھاں بجھی ہیں ادھرو بیٹس میں نے شاٹ مار دے تو دھلیوں مجھ داد دینڈے ہوں گی دینوں میں بڑی سکرین تے تھے لہوری خیابہ نے امین میچ وہاں دے نال پیزے کھائیں نال برگر کھائیں نال خسمہ نو کھائیں رانجیا تو میں نے جتھے مرضی میچ وہاں دے پر میں نے دنیا دے ہر سکرین تے بس میرا رانج ہے ہی نظر آنے آج توں عشقہ دے نا پیان دا کرکڑ کھیڑ دا بابا رازم دے والے صاحب میں نے لوگ دادہ دے رہے ہیں مبارکہ دے رہے ہیں بابا رازم دے والے صاحب خوشی نہ رویا تو جیسی جو راؤنے ہیں اور اس نے کہہ رہا رہا دا سکیہ مبارک بات دا جنیت صاحب ہے پا دی گال دا گوشا نہ کر او پا بابا رازم دے عظیم والد صاحب تے تاں روپے کہ رب نے تنا کھائٹیاں دے اندر 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 انہ دے پتر نو پوری دنیا دا ہیرو بنا دیتا کوشی کیا ہسو نکلی ہے اور تے تیری کھیڑی گالت تے اندر پندر مان پرانک ملے تیرے 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 ہم سا ہے یا ر cohنا دو آنا giving پہنے الگ شمک شمک پاکستان دی کرکٹ ٹیم نی انڈیا دی ٹیم نو دس مکٹا دو رایا شہنشا فریدی مین او دا میچ تیو تے میرا انگوٹھا لوالا لیکھ جرور لمی مگرے دے انگوٹھے تو پریجی کریں چونکہ انہی جتھے جتھے بھی انگوٹھا لائیا وہ سعودے دا رٹائی پہ آیا اس نے جہاں جہاں انگوٹھا لگایا وہ سنے رہے ہیں روپ پر سنے رہے نہیں رہے میں آنڈا جی ایڈا چاچا کرما لائے گیا اپنا مکان بیچیا سو وہ جنہ نے خریدیا انہار کیا کاغذ تینگو اٹھا نہ لائیں ساڑھی سنگیتیں گو اٹھا رہا میں آتے کرکٹ دی گل کرکہ ہی پھاس گیاں اور میں آپ کرکٹ کھیڈاں گا پا میں بینوں پاپا نیو گینی بینوں کھیڈنا پاوی ایس ڈانگ نا ٹورنالے نے کی کرکٹ کھیڈ نیئے اور مونڈا ساڑا بھی رول چھڑے آجے توسی فکر نہ کرو اپنا اپنے سارے بچے کرکٹر بناوانگے پہلے ریسلر کی ٹرائی کر لیں کب کرکٹرانو چھڑے تو آٹے بچے بندے ہی بان جانتے بڑی گاہ لے سنالال ساہب چھڑے ہیں نا دا مونڈا باہر نکل دبویا دی یہ دا بڑا ٹویا پوٹٹاں دائی اور را جا چھڑے دو یار مجھے بتا رہے تھے بھائی جان آپ کے اللہ تعالیٰ نے بڑے باسالاہیت بچے دی ہیں ان کو دیکھا آپ بتا رہے تھے ایم بیئے مارکیٹنگ ہے ایک بچے ماشاء اللہ آجی 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 بڑک شاپ جاؤ نا جی تے گھڑی تھلے باڑ کے ایم بیئے کرن دیا میرے آویرہ آکے دیکھتے سہی اپنے پتی جانو چال دی موٹر سیکل تے بیٹھے ہیں ٹرالی دے پچھے ہم گنیاں دی پریے ہیں انجے کھچے دینے کہ ڈریور نو شک تک نہیں ہندہ اسی نے ایم بیئے مارکیٹنگ کیا ہوئے موٹر سیکل تے بیٹھے ہیں کیوں پیدل بھی جاگے چوری کرن تے پھڑے نہیں جانتے کیونکہ کھوجی ہونا دے پیرانو بیخ کی کہہ دن دے اے بندے دے پیرنی یہ کسے جانور دے پیرنی اب اپنے غاندہ نہیں جھگڑے لے کے نا بیٹھو جس مقصد کے لیے آپ آئے ہو ہمارے شو میں وہ بتاؤ مقصد تے جنایت صاحب حسبے آل چاندہ جس صرف میرا انہیں اسی کہ ساری دنیا کینڈ رہی ہے کہ انڈیا دی کرکٹ ٹیم نو کھول چاڑ کے پاکستانی منڈیا نے ران جا راضی کر دیا تو میں کہ ران جا آپ کیوں نہ جا کے دستے کہ میں واقعی را بجاندہ راضی ہو گیا یار رانجے پھر موقع بھی ہے دستور بھی ہے ہمارے ناظرین کا رانجہ بھی ہے بنجھلی بجا کے راضی کرو جنایت صاحب آج جتے توسی رانجے نو کہوگئے رانجہ پٹھیاں بازمئے مارکے بہائے گا اے ہونے لوو بانسری موسیقی 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 پاکستانی لیبر کو اور یہ جو ان ملکوں کی لیبر ہے کام کرنے کے انداز سے فرق پتا چاہ جاتا ہے that is called value addition اب جو value addition ہے نا وہ یہی ہے کہ ان کی تربیت کی جاتی ہے ان کو train کیا جاتا ہے حضرت بھائی جن آپ نے اکثر ایک لفظ سنا ہوگا بہت زیادہ ایک term سنی ہوگی value addition لیکن ہم اس پر کام غور کرتے ہیں کہ value addition چیز کیا ہے value addition ہے جی سمپل سی بات ہے یہ value addition بھی آگے جانے کا ایک راستہ ہے کہ کسی چیز کی value میں اضافہ کرنا value add کرنا کسی چیز کی value میں کوئی چیز add کر دینا یہ میں سمجھ نہیں نہ آ رہی تو آگے جانے کے لیے ادھر سے نکل کے دو وہ سامنے دروا نہیں نہیں value addition جو ہے نا وہ ٹھیک طریقے سے کسی بھی انداز میں کسی چیز کی خوبصورتی بڑھا دینا کسی چیز کی عمر بڑھا دینا اور کوئی بھی product ہے اس کی presentation بڑھا دینا یعنی اس کو پیش کرنے کا انداز جو ہے وہ زیادہ خوبصورت کر دینا یہ value addition ہے اچھا دنیا میں جتنے بھی قومیں ہیں نا خاص طور پر جو ترقی پذیر قومیں ہیں وہ اس بات میں بہت زور دے رہی ہیں کہ ہر چیز پہ آپ value add کرنے کی کوشش کریں خود بخود جو ہے وہ آپ کی آمدن بھی بڑھ جاتی ہے آپ کوئی چیز کسی کو بیچنا چاہتے ہیں یا export کرنا چاہتے ہیں آپ بالکل معمولی سی اس میں value addition کر دیں اس کو ذرا different کر دیں اس کی presentation بہتر کر دیں تو آپ کی قیمت میں کوئی percentage کے حساب سے اضافہ نہیں ہوتا آپ کی آمدن میں یا اس چیز کی قیمت میں بلکہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے میں یہ ایک سوچتا ہوں کہ یہ جو value addition ہے اگر لوگوں کو اس کا صحیح concept سمجھ میں آ جائے نا تو یہ جو ہم آئے روز کسی نہ کسی چیز کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنی لگتی ہیں اور دو تین مہینے کے بعد وہی چیز جو ہے وہ آپ کو زمین پر پڑی ہوئی نظر آتی ہے یعنی جہاں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے یہ سبزیوں کی قیمتیں ہیں جب ان کی demand and supply میں فرق بہت زیادہ آ جاتا ہے اور supply زیادہ ہو جاتی ہے demand کم ہوتی ہے تو انہی چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں پھر ایک دو مہینوں کے بعد وہی سبزی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ٹکے ٹوکری ہوتی نظر آتی ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا chicken جو ہے یہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے تاشا مہنگا ہو جاتا ہے دو چار مہینے بعد آپ دیکھتے ہیں وہ peak period گزار کے پھر وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے تو اگر ہم کی جو value addition ہے نا یہ صرف commercial scale پہ نہیں ہوتی اس کو گھریلو سطح پر بھی آپ value addition کر کے preserve کر سکتے ہیں کئی طرح کی ایسی چیزیں ہیں جو value add کر سکتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی آپ کو محنت کی ضرورت ہے مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے لوگ اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جب ٹوماٹر ٹکے ٹوکری ہو جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کاشتکار جو ہیں وہ ٹوماٹر ریڈیوں پہ بھر بھر کے لارے ہیں اور نہر میں پھینک رہے ہیں تو بجائے نہر میں پھینکنے کے اگر آپ کیچپ بنا لیں ٹھیک ہے اور یہی آل گھروں میں ہے کہ اگر آپ اس کا کیچپ بنا لیں اس کی پیوری بنا لیں پیوری مینز ٹوماٹر کا کیا کہتا گودہ نکال کے آئندہ کے لیے پیزرف کر لیں آپ چار پانچ چھے کیجی جو ہے وہ رکھ لیں ٹوماٹر اسی طرح اگر آپ ٹوماٹر کے کاشتکار ہیں تو آپ چھوٹی سی کیچپ بنانے کے لیے آپ کو کوئی لمبی چھوڑی مشینری نہیں چاہیے ہوتی بلکل معمولی سی ایک مشین درکار ہے آپ کو اور آپ اگر وہ بھی آپ کو مہنگی لگتی ہے تو دو چار کاشتکار مل کے وہ مشین خرید کے لگا سکتے ہیں اور کیچپ کو ایک خاص سطح پہ آپ بہت بڑے لیول پہ نہیں لیکن کمرشل سکیل پہ بھی آپ فروخت کر سکتے ہیں اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر سال کے کئی مہینے ایسے ہوتے ہیں جب آپ کے ہاں دودھ کی سپلائی اور ڈیمانڈ میں فرق آ جاتا ہے یعنی دودھ کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے سپلائی زیادہ ہوتی ہے خاص طور پہ جب سردیاں شدت اختیار کر جاتی ہیں تو مویشی جو ہیں وہ دودھ زیادہ دینے لگتے ہیں اور دودھ کی کنزمشن کم ہو جاتی ہے یعنی ڈبل امپیکٹ ہوتا ہے تو آپ دودھ کی مختلف پروڈکٹس بنا سکتے ہیں اگر جو ڈیری فارمرز ہیں چھوٹے ڈیری فارمرز ہیں درمیانے درجے کے ڈیری فارمرز ہیں یہ مل کے دودھ خوشک کرنے کا جو خوشک دودھ بنانے کا جو مشین ہے یہ خرید لیں یہ بیس پچیس لاکھ سے شروع ہوتی ہے اور یہ ڈیری فارمرز اچھا خاصا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو بجائے یہ کہ آپ دودھ بلکہ ٹگے ٹوکری کر کے پھینکیں آپ دودھ کو پاودر بنا کے پھر آپ بیچ سکتے ہیں اچھا پھر آپ دودھ کے چیز بنا کے بیچ سکتے ہیں دودھ کا مکھن بنا کے بیچ سکتے ہیں دودھ سے آپ دیسی گھی بنا کے بیچ سکتے ہیں تھوڑی سی اگر آپ انویشنز رکھیں تو کموں بیش ساری جو اشیاء خوردوں نوش ہیں کموں بیش ساری یہ آپ پریزرو کر کے اس میں ویلیو ایڈ کر کے آپ پورا سال پیک کر کے بیچ بھی سکتے ہیں اگر آپ کمرشل سکیل پہ کرتے ہیں اور اگر آپ گھر کا بجٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھریلو سطح بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھیں آپ تھائیلنڈ میں جاتے ہیں آپ کو اکثر چیزیں جو پھل فروٹ ہے یہ آپ کو وہاں پہ پیزرو ہوتا ہے وہاں لفافوں میں نظر آتا ہے عام نظر آتا ہے خوبہ نہیں نظر آتا کموں بیش ہر پھل جو ہے وہ آپ کو خوشک ہوتا ہے یہ آموں کا سیزن نہ جائے تو آپ آم جو ہے وہ کاٹ کے اس کو فریز کر لیں گوی زین میں نہیں آتا کچھ بھی نہیں کرنا گھٹلی نکال کے آم کا جو گودہ ہے جو پلپ ہے اس کو آپ ایک مدت تک آپ اپنے فریزر میں فریز کر سکتے ہیں میری بات ٹھیک ہے مگر جو لرم کر کے چوپنے کا مہی آتا ہے یا تم میری بات سنو نا تم اس کے اندر گھٹلیاں علاقے ڈال لیا کرو اور جب اس کے بعد موسم گزر جائے نا تو وہ فریزر سے نکال کے اس میں گھٹلی ڈالا کرو اور لفافے کو آم سمجھ کے لرم کر لیا کرو نہیں تو وہ ادھر ادھر لگے گئی نہیں تو میہ کے آئے 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 اور پھر جب وہ چوپتے ہوئے پینچر ہوتا ہے اسی کا تو لطف آتا ہے آئے آئے اور وہ بالٹی میں سے نکالنا آئے 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 پھر زبان کو آئے 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 کرنا واہ 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 تو سی تمیشہ بالٹی جو پارک ہی کھا دے اس کا مطلب ہے آپ لوگ ویلیو ایڈ کرنے کے لیے تیار نہیں 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 تیار ہے لیکن سن رہے بعد بڑے اچھی بات کی ہے پیکنگ کریں پاڑی علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں یہ خوبانی جو ہے یہ گھر گھر میں محفوظ کی جاتی ہے گوشت محفوظ کرنا یہ کوئی آج کی بات ہے یہ تو صدیوں پرانا طریقہ ہے گوشت کو محفوظ کرنا مصنوعی طریقے سے آپ اس کو بغیر ریفریجریٹر کے اور یہاں عید پہ ہم پورا پورا بکرا جب ڈھونستے ہیں تو جب چکن سستا ہوتا ہے تو اس وقت ہم چکن کاٹ کے اس کو لفافوں میں رکھ کے اگلے دو تین ماہ کے لیے فریز کیوں نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں اچار ڈال لیتے ہیں لوگ بہت ساری چیزوں کا اچار ڈال لیتے ہیں کہ بھئی ایک چیز کھانی ہے یا اس کی جو جو اس کا اثر ہے وہ لینا ہے تو چلو اگر وہ مہنگائی جب ہوتی ہے یا وہ چیز کی ریٹ جب سمانوں پہ چڑ جاتے ہیں تو نہیں خریدا جاتا ہے تو جب وہ سستا ہو جائے تو وہ پکڑ کے لوگ اس کا اچار ڈال لیتے ہیں کچھ چیزیں ہمیں پتا ہونی چاہیے خاص طور پر جو خاتون خانہ ہے اس کو اس بات کا پتا ہونی چاہیے کہ سبزیاں اور پھل اور جو دیگر اشیاء خرد و نوش ہیں یہ کس موسم میں مہنگی ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ جب اس چیز کی فصل آتی ہے تو اس وقت وہ چیزیں جو ہے وہ قیمت میں گر جاتے ہیں تو انہی دنوں میں آپ کو وہ چیزیں پیزرو کر لینی چاہیے اور اچھے طریقے سے اب تو چھوٹے سکیل پہ سبزیاں خوشک کرنے کی مشینیں بھی ملتی ہیں چاند ہزار روپے میں آپ سبزیوں میں سے جو پانی ہیں وہ نکال لیں خوشک کر لیں اور وہ سبزیاں بڑی مزہدار ہوتے ہیں بلکل آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ پیزرو کی ہوئی سبزیاں ہیں پیزرو کی ہوئے پھل ہیں یار دیکھو آلو سب سے زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے ہمارا جو زلہ اکاڑا ہے وہ اس حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے آلو کی پیداوار کے حوالے سے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آلو جب اس کی قیمت چڑھتی ہے تو یہ دپال پور اکاڑا حویلی لکھا اس کے کاشتکاروں کے پاس امیر ہو جاتے ہیں ہاں امیر ہو جاتے ہیں اچانک نہیں سبی جیسے مہران لے لیتے گئے مہران نہیں یار لینڈ درودر کی بات کرو پھر آلو کے کاشتکار ہیں وہ ہواوں میں پھرتے ہیں اور جیسے ہی آلو جو ہے وہ گھرتا ہے نا تو پھر وہ سب کچھ گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اچھا اب ان کاشتکاروں کو بھی چاہیے اور چھوٹے سکیل کے جو آڑتی لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بجائے یہ کہ آپ گالیاں دیں یا یاشی کر کے پیسہ اڑا دیں آپ آپ آلو کا پاودر جو ہے آٹھا بنائے آٹھا بنائے پوری دنیا میں اس کی اتنی زبردست ویلیو ہے اتنی زبردست آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آپ مقامی طور پر چپس بنانے والی جو فیکٹری ہیں ان کو بیٹھ سکتے ہیں یہ جو ہم چپس کھاتے ہیں یہ سارے تازہ آلو کے نہیں بنے ہوتے اس میں بہت ساری کمپنیز ہیں جو آلو کے پیسٹ سے چپس بناتی ہیں آلو کا پیسٹ جو ہے اس کی پہلے وہ ایک لیئر بنا لیتے ہیں اور اس کو پھر وہ آلو کی شکل میں یعنی گول پاٹ لیتے ہیں تو وہ تازہ آلو کا بنے ہوئے وہ چپس نہیں ہوتے اس لیے اس کا سائز ایک ہی رہتا بلکل ایک ہی رہتا اور یوں لگتا ہے کہ ایک ہی لمبا آلو کاٹ کے بنایا ہوگا تو وہ لمبا آلو نہیں ہوتا وہ اصل میں آلو کے پیسٹ سے بنتے ہیں یہ گوگے کی یہی نکامی ہے نا یہ فریج میں نہیں محفوظ کرتا اپنے پیٹ میں کرتا یار یہ آپ باہر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ادھر چلے جائیں میں ایک دفعہ انگلینڈ گیا گیا تو خیر میں ٹونی کو ملنے تھا اس وقت وہ یہ ریایم تھا مگر میں نے یہ نوٹ کیا اپنا یہ شٹوروں کے اوپر کہ وہاں پہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا انہوں نے ویلیو ایڈیشن اس کی اس طرح کی ہوتی ہے یہ گریلو مسالے یہ سبزیاں وغیرہ یہ چاول ایون چاول کی پیکنگ شیکنگ اس طرح انہوں نے پریزنٹیشن اس کی ایسی پیاری بنائی ہوتی ہے کہ ہم ہی دل کرتا ہے پاہمین ڈاکٹر نے منا کیتا ہے چول کھا لئی بہت سی ایسی چیزیں میں نے دیکھی کہ یار یہ کتنی اکل مندی کے ساتھ یہ لوگ اس کو پریزنٹیشن اس کی بناتے ہیں اس کو پیش کرتے ہیں کتنا اچھا کہ لوگ خامخواہ اس کے پیسے بھی اچھے دیتے ہیں دام بھی اچھے دیتے ہیں اور لوگ اس کو استعمال بھی کر رہے ہو یہ سلپائن اور انڈونیشیا یہ ایسے ملک ہیں جو اپنی لیبر کی بھی ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں یعنی اگر آپ نے ایک کوئی لیبر بیرون ملک جو ہے وہ انڈونیشیا ملائشیا یا ان ملکوں سے فاریسٹ تو کیا کرتے ہیں ان کے نک کچھ یہ کرا ہے نہیں نہیں تم دیکھو کہ ان کو کرتے کیا ہے اگر ایک بندے کو ایک کام آتا ہے آپ کام کرتے ہوئے دیکھ لیں آپ سعودی عربیا میں چلے جائیں دبائی چلے جائیں لندن چلے جائیں کہیں پر بھی جہاں پہ پاکستانی لیبر جاتا رہتا ہوں ان کو آپ کام کرتا ہوا دیکھیں پاکستانی لیبر کو اور یہ جو ان ملکوں کی لیبر ہے کام کرنے کے انداز سے فرق پتا چاہ جاتا ہے that is called value addition اب جو value addition وہ یہی ہے کہ ان کی تربیت کی جاتی ہے ان کو train کیا جاتا ہے ان کو ایک کام کے ساتھ ایک کام extra سکھایا جاتا ہے ہمارے ہاں ادھارے موجود ہیں لیبر کی value addition کرنے کے لیبر کو train کرنے کے لیکن کیا نہیں جاتا یار یہ doctors جو ہیں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ باہر کے doctor کا اور ہمارا فرق ہی صرف اتنا ہے ورنہ ہمارا doctor زیادہ talent ہے باہر کا doctor جو ہے نا جی اس کا behave اتنا اچھا ہوتا ہے مریض کے ساتھ اور وہ اس طرح اس کو جاتے ہی اس کی خدمت شروع کر دیتا ہے کہ مریض خامخواہ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ واقعی value addition ان چیزوں میں بھی ہو اگر تو بات کہیں کہیں پہن جائے زیزی آپ سے مشورہ کرنا تھا آپ کو پتا آپ سے کرتا ہوں جی جی ویلکم اور بھی بہت سے لوگ میرے سے مشورے کر کیوں نہیں کیوں نہیں زیزی مشورہ یہ کرنا تھا کہ میری value addition کیسے بڑے گی بڑے رام سے تم ایسے کرو چٹا روون لے کے نا تو تین لکیریں ادھر ڈالو تین ادھر ڈالو اور تین متھے میں ڈالو اور کمر پہ سارے پتے باندھو اور ہاتھ میں ڈانگ پکڑ کے گھر سے نکلا زیزی یہ value addition تو نہیں ہے تو جھنگل اللہ ہوگے تو تمہاری value addition یہی ہے جھنگل اللہ ہر نا زنیاں ملینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا سویٹر ہے نا وہ تم لوگ ابھی شہی جبکہ سردی آئی بھی نہیں اپنی ریڈیوں پہ اردکانوں پہ دو دو تین تین ہزار کا بیچ رہے ہو بہو جی دو دو تین تین ہزار کا کیا کریں آگے ڈالر مہنگا ہوگے اس وجہ سے مال مہنگا میں صرف تمہیں مقایس لیے مار رہا کہ مجھے تم یہاں چوب نہ جاؤ ناظرین ایک وقت تھا کہ لنڈا وزار سردیوں کی آمد کے ساتھ یہ غریب آدمی کی امید بن جاتا تھا لیکن اب وہ لنڈا بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور یہ دور کرنے والا کوئی اور نہیں لنڈے وزار کے تاجر ہی ہیں جی کون سے تاجر بہو جی غریب آدمی ہیں پھٹے کے اوپر تری تری پنجا پنجا رپی ایک منٹ ہے تمہارا تعرف سنتے بغیر سویٹر کے یا بغیر کوٹ کے اور تم نے اس سے پہلے ہی پنجا کوٹ اور یہ جو سویٹر سووٹر ہیں ان کی قیمتیں اسمان پہ لگا دی ہیں اور عزیزی یہ جو کہہ رہے نا تیس 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 روپے کا ایک ایک بٹن بیجھتے ہیں جی نہیں پائی جی تی روپے کا سویٹر ہے پامے پرولی بنا لگ پامے اس کو ٹانکے لگا کے آپ خود پار لگ تمہارے حصے تی روپے کا ہی آتا ہے سویٹر پورا سویٹر لے کے اس کا بازو کاٹ کے اس کے اندر گس جاتے جو پورا سویٹر ہے نا وہ تم لوگ ابھی شہی جب کہ سردی آئی بھی نہیں اپنی ریڈیوں پہ اردکانوں پہ دو دو تین تین ہزار کا بیچ رہے ہو بہو جی دو دو تین تین ہزار کا کیا کریں آگے ڈالر مہنگا ہوگے اس وجہ سے مال مہنگا ہوگے ایمان سے میں صرف تمہیں مکہ اس لیے مار رہا کہ مجھے تم یہاں چوب نہ جاؤ تمہارا ڈالر کے ساتھ کیا تعلق ہے مجھے بتاؤ یہ نا تو اور کیا انگریز کو چوانیا تیلیا دے کے مال اٹھاتے بہو جی انگریز کو ڈالر دینا پڑتا ہے ڈالر دیکھ نا تمہیں سردیوں میں یہاں کہیں ڈالر نکلانا اور تم میرے ڈاکٹر کو کہتے پھر ہوگی مجھے پیچھے موڈے دے ڈالر نکل اور اس کے جس طرف ڈالر نکلتا اسی طرف گر جاتا ہی آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس مرضی بندے کو پکڑ کے دیکھیں اسے بات کر کے دیکھیں یا کہند ہے پٹرول مہنگ ہوگی ہے کوئی آپ کو ایسا دکاندار یا بزنس مین ملتا ہی نہیں پاکستان کا جو پاکستانی رپاؤں پیسوں میں بات کر دولر سے مجھے یاد آیا عزیزی ملے میں مجھے سکس میلین ڈالر مین کہتے ہیں دیکھو نا یہ رہا انپڑوں کا مہلہ حساب کتاب میتھمیٹک نہ کسی کو ملین کا پتہ نہ ڈالر کا پتہ ہاں سکس کا پتہ ہوگا چونکہ ہار کار میں سکس سکس بچے یہ روح بھائی اللہ تو خیر مانگ بھائی اسی دس پیان پر آما دو فوت ہوگئے مرنہ درجن پورے تھے درجن لندیاں تو نفرت خیال بھائی میرا پھٹا لندے بیار میں کلا مجھے جانے دیں وہاں پہ کوئی جونئر بھی نہیں میں سے تھہر تو جاؤ یہ بتاؤ تو صحیح کہ یہ کیا کر رہے تھوڑا سا اگر کوئی غریب کا احساس بھی آپ کے دل میں ہو تو پھر بھی آپ کو بڑا پرافٹ ہوتا ہے جو ڈالروں تو آپ وہ گٹ پوری اٹھاتے ہو اس میں آپ اگر تھوڑا سا لیاز کر گریب کی پہنچ دیکھ وہ مال بیش دو تو وہ بھی مسکین سردی سے بچ جائے اور آپ کو پھر بھی اچھا پلا پرا فٹ ہو پیجی سردی کا مجھ سے زیادہ کس کو ساس ہوگا تمہیں کیا احساس ہونا تم تو دادی کی پیسیوں والی گتلی میں بھی گز جاتے ہو میں اس سائز کے غریبوں کی بات کر رہا جناب ہم تو ہر سائز کے غریب کو احساس کرتے ہیں مگر پٹرول تو دیکھیں کان تک پہنچ گیا ایک ڈالر اردوجہ پٹرول جتنے سویٹر یہ دے رہے ہیں بزار سے نیا مل جاتا اتنے کا اپاہی نیا وہ بار کا ہوتا جو ہمارے پاس ہے وہ برینڈ کی گل ہوتی ہے وہ اوپر سے کرونا کی وجہ سے بار سے مال آنی رہا تو جو پرانہ گداموں میں پڑھا پھر وہ نکال نکال پیش کر رہے ہو پہلی بات ہے کہ ڈالر چڑھنے سے پہلے تم لوگوں نے جتنی کنسائنرنس مگوانی دی مگوالی ہوئی ہے تازہ کون سے ساتھ ساتھ آرہی ہو دوسری بات یہ ہے کہ جس بھی کپڑے پہ کوئی قیمتی بٹن لگے ہو ہو کوئی زپ لگی ہو کوئی اسیسریز لگی ہو سب سے پہلے یہ وہ اتار تھے بلکل باہو جی وچھو انہوں ڈالر بھی لاب جان دی باہو جی اتنی میں گھائی لوگوں نے کر دیا کیا سستہ سما تھا بچپن میں ایک سمیٹر خریدنا دو ویسے گیپ کر لینے یعنی شروع سے ہی تم پلس کے ذہن کے بند سارجی پیار سے کہہ رہا ہوں ایسا نہیں کرتا تھا دیکھو نا یرا کہ آپ صرف اتنا سا کر لیں اگر مناسب آپ پرافٹ لے لیں آپ اگر پٹرول دیکھیں ڈالر دیکھیں کیا تعلق ہے یار آپ پٹرول کے ساتھ پٹرول سے یا تو ہے نا تمہاری ریڈی یا دکان چلتی ہو یا پٹرول کی وجہ سے تمہاری جو گٹ ہے وہ بڑی مہنگی ہو گئی ہو اسی طرح وہاں سے اگلے مفت تمہیں مال دے دیتے ہیں ادھر پہنچ پہنچ چلو رستے میں اگر لانے والا یا دوسرے لوگ کو پیسے لیتے بھی ہیں تو اتنے نہیں لیتے جو تم دس گاکوں سے کمانا چاہ رہے ہو اچھے سے اچھا کوٹ بھی جو پیشلی سال میں نے بتایا نہیں تھا کہ میرے سال ندیم نے انگلینڈ سے پیشلی مجھے اندازہ ہو گیا تھا امان سے وہ میں نے ساڑھے چار سو کا لیا تھا اور اچھا بہترین برینڈڈ کوٹ کوٹ کاٹر جلیت سلیم زیادہ لگنا چیز ہو اتنا سو نکلا انجی انجی انہوں نے بقاعدہ تگڑے تگڑے جو گاک ہے نا وہ ان کی لسٹ بنائی ہوئی اور ان سے رافتہ ہوتا چنگے چنگے پیش نکال کے بیٹ ٹکے بیٹ ٹکے نی بیٹ ٹکے جن پہ داگ شاہ کوئی ڈی ہوتا ساو سترا تو تریچر پیس بیچ کے یہ پورے مہینے کا دکان کا کرایا نکال لیت ہم آئیوں صحیح سب لنڈا پہن رہے ہیں اور اہم شوخے ہوئے ہیں کہ ہم نے امپورٹڈ کوٹ ہوتا تو امپورٹڈ ہی ہے نا ہوتا تو امپورٹڈ ہے مگر کہنے میں کیا ہٹ لوگوں کی راکو تھوڑی سی ہو جاتی ہے کیا اسے کہتے ہیں دل دل جو ہوجاتی لوگ ہوتے ہیں کہ نمان جا اگر لنڈے دا کوٹ پہ رہے تو اسی بھی پہ لے لیں نمان اجاز بھی لنڈا پہنگتا ہے جی جی کہوں اتنی نیچرل ایکٹنگ کرتا ہے یا ہے نا کوٹ جو نیچرل پہن رہا ہوتا آئی عزیزی بھائی جان مجھے بھی لنڈے کا کوڑ لے دیں شاید میں مہوش جات کے ساتھ کاسٹ ہو جاؤں ایسے بڑی واحیات سوچ آپ پاکستان کی لنبر ون ہیروین کو احترق لنڈے کے کوٹ سے خجل کرنا چاہتے لنڈے کا کوٹ پہن کے ماں ہی یاد کے ساتھ ہیرو آنا چاہتے خود ویچاری لنڈے کا پہنتی وہ حزیزی نے سارے ہیرو ہیرو رول دیتے ہسی تو سونی نہیں ساکتے یار سن تو میں نہیں سکتا میں چاہتا ہوں گریب کی دل جو ہوجی اسے حسلہ میرے وہ بھی اپنے آپ کو ہیرو ہیرو فیل کرے باہر گریب کے لیے تو میں لنڈے بزار میں 3 3 رپی پنیا پنیا رپی باہی بے خو تے 3 3 رپی رپی دے رہے تو جڑا بکریا نمو پوائی دا تو کس لیے جانوروں کے ساتھ آڈا لگا ویسے ایمان سے سیریس لی میں کرنے لگوں یہ چند ایسے شعبے ہیں جیسے گراسری جنرل سٹور والا جو اگر تھوڑا سا یہ احساس کریں کہ غریب جو ہے وہ اس کی پہنچ آپ تک ہوتی اور اس کو اپنی دکان پہ جب آتا ہے اگر تھوڑا سا آپ تام ان سے پیش آ جائیں تو دعائیں ہوتی ہیں اور یار خدا کا واسطہ ہے اگر تمہیں کوئی چیک ہی کرے تو پھر چاہیے آخرت کو یاد رکھنا چاہیے یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اگے جا کے بھی کو حساب کتاب دینا موٹے تینو کہہ رہنے ذرا غورنل سونا ایک سال آیا تھوڑی دیر سال ہیں مارے تینو کہہ رہنے تینو ناظرین یا مجھے لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے پوچھ